اترہ کھنڈ ویدھا سبا میں یونیفرم سیویل کورٹ پاس ہو جائے گا قانون بن جائے گا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اس بل نے توفان کھڑا کر دیا کئی راجی ایسے ہیں جہاں اسی طرح کا قانون بنانے کی مانگ زوردہ طریقے سے کی جارہی ہے اور کئی راجی ایسے ہیں جہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم اس طرح کا قانون کبھی نہیں بنائیں گے میں آپ کو دونوں طرف کی بات سنباتا ہوں امرہ وطی میں آج نردلی اصانصد نبیت روی رانہ نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ مہراش میں سمان آچان سہیتہ لاغو ہونی چاہیے نبیت رانہ نے کہا وپکش کا کامی ویروت کرنا ہے وپکش یہ کرتا رہے گا لیکن موڈی اپنا کام کرتے رہیں گے آج تک موڈی جی کے وچاروں پر چلنے والی جتنی بھی راجی ہیں بھاجب شاچی جتنی بھی راجی ہیں اگر اتراخن میں یہ لاغو ہو رہا ہے تو ہماری اپکشہ بھی ہے کہ آنے والے سمیں میں یہ دیش میں بھی سینٹر میں بھی لاغو ہو اور مہاراشتر میں جہاں پر ہمارے ڈپٹی سی ایم صاحب دیویندر فرنویج جی ہیں تو ہماری اپکشہ ہے یہی کانون ہمارے مہاراشتر میں بھی لاغو ہو سبھی کو اس دیش میں رہنے والا ہر ویکتی ایک سمان ہو اگر یہ قائدہ آتا ہے تو مجھے لگتا ہم سبھی اس کا سواگت دل کھول کے کریں گے اور ویرودوں کا کام ہے چلانا وہ چلاتے رہیں گے اور مہدی جی اپنے دیش کے پرتی جو ایمانداری ڈیڈیکیشن سے کام کرے وہ کام کرتے رہیں گے اور ہم ان کے ساتھ ایسے ہی طاقت سے کھڑے رہیں گے اس کے بعد راجستان سرکار کے دو منتروں نے کہہ دیا راجستان میں بھی یو سی سی بل لانے پر ویچار کیا جائے گا پہلے راجستان کے شکشہ منتری کنہیالا چودھری نے کہا وہ بھی چاہتے ہیں کہ یو سی سی راجستان میں لاغو ہو اس کے لئے مکم منتری سے بات کریں گے اس کے بعد کرشیو گرامین ویقاس منتری کروڑیلہ میڑا نے کہا راجستان سرکار بھی اترا کرت کے طرح سامان آچار سنہیتہ لاغو کرے گی کے اندر میں میں نے ایک پرائیوٹ میمبر بن پیس کیا تھا اور وہ چرچان آتا اس سے پہلے میں چنان لڑھ کے میں جو کانشکی پر دیایا اس طرح کھن میں جو کومن سیویل کورڈ پر وہ لائے جا رہا ہے وہ بہت آوستک ہے سمیت کے حساب سے دیش کی پرستی کی حساب سے کیونکہ کانون سب کے لئے برابر ہمارے چاہیے ایک دیش ایک کانو ہمارے مکم منتری سے بات کروں گا کہ اپنے حبیل یہ لائے جانا چاہیے مہاراست راجستان کے علاوہ یو پی میں بھی ڈپٹی چیف منسٹر کشف رسان مہارے اور بجیش پاٹک نے کہا اتپدی سرکار بھی یونیفرم سیویل کورڈ لاغو کرنے پر بیچار کرے گی لیکن ویرودی دلوں کے نیتہ خاص طور پر مسلم نیتہ یونیفرم سیویل کورڈ کا ویرود کر رہے ہیں وہ اسے بی جے پی کا سیاسی ایجنڈا بتاتے ہیں اے آئی یو ڈی ایف کے سانسد بدرودی اجمل نے کہا بی جے پی کی سرکار دیش کی ڈائیورسٹی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے یو سی سی نہ صرف سمویدان کے خلاف ہے بلکہ نیچرل لاغ کے خلاف بھی ہے اس قانون کو ڈسٹ بین میں پھیک دینا چاہیے ہمارا ہندوستان جو ہے وہ ایک رنگا رنگ بگیچہ ہے ایک بگیچے میں چاہیے کتنا ہی خوبصورت ہو ایک ہی پھول ہو آپ کو دیکھ کے جی بھر جائے گا اور یہ سب کچھ ہے وہ ایک ہی ناک ایک عورت عورت مرد سب کو ایک ہی برابر کر دیں تو اوپر والے نے چاہتا تو ایسے بنا دیتا دنیا میں مرد بنائیتے نہیں ساری عورتیں بن جاتی یا عورت نہیں بناتا تو سارے مرد بن جاتے نیچر کے خراب کے کوئی بھی جا کرے گا کوئی زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے جب چا ہوتا ہے لوکرز جو اسمبلیز ہوتے ہیں ان کو اپنے وہاں کو چمک دکھانا ہوتا ہے جب وہ مرشتری فیلیر ہو جاتی ہے چلتے وہ کسی میں کامیاب نہیں ہوتے تو کوئی ایسا چمک چھوڑ مودی جی کو خوش کرنا ہے کچھ دن تو چھے مرشتر رہنا ہے مودی جی کو خوش کرنا ہے لیکن سمادوادی پارٹی کے سانسد ایسٹی حسن نے الگ طرح کا اعتراض جاتا ہے ایسٹی حسن نے کہا اگر کوئی شخص مجبوری میں دوسری شادی کرتا ہے تو سرکار اسے غیر قانونی مانتی ہے لیکن لیوین ریلیشنشپ کو سرکار منظوری دینا چاہتی ہے یہ عجیب بات ہے ایسٹی حسن نے کہا کوئی وقتی شادی کر کے دو بیویوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا لیکن وہ لیوین میں ہر سال پارٹنر بدل سکتا ہے یہ کیسے چلے گا ایسٹی حسن نے کہا یہ صرف ووٹوں کے پولرائزیشن کی کوشش ہے اور کچھ نہیں یہ اگر اس بل کے اندر قرآن شریف کے خلاف کوئی بات نہیں ہے جو ہدایات مسلمانوں کو قرآن بات میں دی گئی ہے جسے تمام دنیا کے مسلمان فالو کرتے ہیں اور قرآن کو لاسٹ ورڈ سمجھتے ہیں اللہ کا قرآن پیغام سمجھتے ہیں اس کے خلاف اگر نہیں ہے تو ہمیں کوئی اقراض نہیں ہے اگر اس کے خلاف ہے تو ہم اس کی پرزور بخانپت کریں اسلامی کلاس میں پہلے سے ہی وہ قرآن کو انفاور کیا ہے ساڑھے چودہ سو سال سے پہتے کھمپتی میں ہم لوگ بیٹی کا بیستہ دیتے ہیں بیوی کا بھی دیتے ہیں ماں کا بھی دیتے ہیں یہ پران میں سامسا ہدایات دیئے ہیں ہم اگر دوسری شادی کسی مجبوری میں کرتے ہیں جیسے کسی جوالات مائنگی ہو رہی ہے بہت بیمار بیوی ہے بہت کرر بیوی ہے تو آپ کو کیوں اتراز ہے آپ نے بیغیرٹی بے آئی آم کر دی لیموی ریلیسنشپ میں آپ ایک ساتھ ایک عورت کے ساتھ رہے یا چار عورتوں کے ساتھ رہے یا دس کے ساتھ رہے کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن اگر کوئی دوسری شادی مجبوری میں کرتا ہے آپ پہشان ہیں یہ صرف بورٹ پولا رائز کرنے کی ٹیکٹکس ہیں ہندو مسلمان کے لئے جو لوگ یونیفرم سیویل کورٹ کو مسلمانوں کے خلاف بتا رہے ہیں انہیں جواب دیا اترہ کھن بزہ سابورٹ کے انجک مولانا شمون کاسمی نے مولانا شمون کاسمی نے کہا جو لوگ اس کا ویروت کر رہے ہیں وہ یا تو اسلام کو نہیں جانتے ہیں یا صرف سیاسی مقصد سے اس کا ویروت کر رہے ہیں کیونکہ یونیفرم سیویل کورٹ میں ایسا کچھ نہیں ہے جو بذہب کے خلاف ہو مسلمانوں کے کندے پر رکھ کر بندوق چلانا چھوڑ دیں وہ اپنی فکر کریں انہوں نے ساٹھ سال تک مسلمانوں کو مکھے دھارہ سے کٹا اور ان کا مسیوس کیا کہ آج بہت بڑا دن ہے اور جہاں تک سوال اس چیز کا ہے کہ جو مسلمانوں کو یہ گمراہ کر رہے ہیں میں اسپشٹ کہنا چاہتا ہوں کہ یوسیسی مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے یوسیسی کوپر تھاؤں پر انکوش لگانے کے لئے ہیں اور ان کوپر تھاؤں پر تو کچھ لگنا ہی چاہیے جیسے کوپر تھا یہ کوپر تھا بھی نہیں کوپر تھا تھی حلالے کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے انہوں نے اس کا مسیوس کیا تو یہ تتاکتی لوگ اس وقت کہاں گئے تھے کیوں نہیں روک رہے تھے انقلاب پسے انقلاب آئے گا کہیں سے آئے ستم کا جواب آئے گا جب نرند موڈی نے تین طلاق کے خلاف قانون بنایا تھا اس وقت بھی اسی طرح کے باتیں کئی گئی تھی لیکن مسلم محلاؤں نے اس قانون کا سواغت کیا موڈی کو سپورٹ کیا تو مولانا مولوی علیماء سب خاموش ہو گئے اب یو سی سی کو لے کر اسی طرح کا ویروت ہو رہا ہے حالانکہ جو لوگ اس کا ویروت کر رہے ہیں وہ قانون میں کمیاں نہیں بتا رہے ہیں وہ صرف دو سوال اٹھا رہے ہیں پہلا یہ قانون مسلمانوں کے خلاف ہے جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام میں پہلے سے ہی محلاؤں کو برابری کا حق دیا گیا ہے پتی کی پروپرٹی میں پتنی کو پتہ کے جائداد میں بیٹی کو حق دیا جاتا ہے بینہ کسی کارن کے پتنی کو چھوڑنا گناہ مانا جاتا ہے لیکن اس قانون میں یہی باتیں تو کہی گئی ہیں پھر یہ اسلام کے خلاف کیسے ہو گیا دوسری اور بڑی بات یہ کہ آج کل لیوین کا چلن بڑا ہے اس کے کارن تمام طرح کی دکتیں سامنے آ رہی ہیں ہم نے شندہ والکر جیسے کئی کیس دیکھے ہیں اس قانون میں اب لیوین ریجسٹریشن ضروری کر دیا گیا ہے ماتہ پتہ کو اس کی جانکاری دینا ضروری ہو گیا ہے اس طرح کے پرویجن سے جو لوگ اپنی پہچان چھپا کر لڑکیوں سے سنبند مناتے ہیں یا پریوار کو بینہ بتائے ساتھ رہتے ہیں اور بعد میں لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ایسا نہیں کر پائیں گے کیونکہ لیگلی یہ بائنڈنگ ہوگا اور اس سے لڑکیوں پر ہونے والے ظلم رکیں گے اس قانون میں نہ نکاح کا مطلب بدلا ہے نہ رواض بدلے ہیں نہ طلاق کو غیر قانونی بنا گیا ہے نہ پرشوں کے حق کم کیے گئے ہیں بس محلاؤں کو ملنے والے ادھکاروں کو اور مضبوط کر دیا گیا ہے قانونی بنا دیا گیا ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ یونیفرم سیویل کورٹ کو اسلام کے خلاف بتانا بیمانی ہے اسلامی شکشاو کا اپمان ہے لیکن مجھے لگتا ہے اس قانون کو جلد بازی میں پاس نہیں کرنا چاہیے اس پر کھلی بحث ہونی چاہیے سب کو اپنی بات کہنے کا موقع ملنا چاہیے اور دوسرا مسلمانوں کو یہ سمجھانے کا ایکسٹر ایفرٹ کیا جانا چاہیے کہ یہ قانون ان کے فائدے کے لیے ہے ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہے یہ قانون برابری کے ادھکار کے لیے ہے کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں ہے